گہرے سے گہرا سوال یہ اٹھا ہے کہ اگر پرماتمہ ہی چلا رہا ہے اور ہم بھی نہیں چاہتے اور پھر آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہم چاہیں بھی تو بھی پرماتمہ جو چاہتا اس سے اندھا نہیں ہو سکتا اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ برا کرم کریں اور پرماتمہ تو چاہے گا کیونکہ برا کرم ہو پھر کون ہمیں دھکے دیتا ہے اور بلات برے کرم کروا لیتا ہے From where is evil یہ برائی کہاں سے آتی الگ الگ چنتکوں نے الگ الگ اتر کھوجے جو بہت گہرے نہیں گئے انہوں نے کہا سیطان ہے وہ کروا لیتا ہے اتر کھوجنا ضروری تھا لیکن کوئی بہت گہرا اتر نہیں وہ کہتے ہیں ڈیول ہے ایک پاپ آتما ہے وہ سب کروا لیتا ہے لیکن یہ اتر بہت گہرا نہیں ہے کیونکہ ارجن کو اگر یہ اتر دیا جا ہے تو ارجن کہے گا وہ پرماتمہ اس پاپ آتما پر کچھ نہیں کر پاتا وہ پرماتمہ اس سیطان کو کچھ نہیں کر پاتا تو کیا وہ سیطان پرماتمہ سے بھی زیادہ سکتی سالی ہے اور اگر سیطان پرماتمہ سے زیادہ سکتی سالی ہے تو مجھے پرماتمہ کے چکر میں کیوں ہوں جاتے ہو میں سیطان کو ہی نمسکار کروں انیک چنتکوں نے دوسرا ایک تتو کھوجنے کی کوشس کی ہے کہ ایک دوسرا بھی ہے پرماتمہ کے علاوہ جو لوگوں کو پاپ میں ڈھک کے دے رہا ہے لیکن یہ اتر نہ تو منوی جانک ہے نہ بہت گہرا ہے اسے تو کیول وہی راجی ہو سکتے ہیں جو کسی بھی چیز کے لیے راجی ہو سکتے ہیں اس اتر سے اور کوئی راجی نہیں ہو سکتا اس لیے کرشن ایسا اتر نہیں دیتے کرشن بہت منوی جانک اتر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں پرکرتی کے تین گنہیں رجس تمس اور ستو ان کا اتر بہت ویجیانک ہے وہ کہتے ہیں پرکرتی تری گنہ ہے اور میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ تین گنہ کی بات جب کرشن نے کہی تھی تب بڑے ویجیانک آدھار رکھتی تھی لیکن کرشن کے بعد پچھلے پانچ ہزار سالوں میں جتنے لوگوں نے کہی ان کو اس کے ویجیان کا کچھ شبود نہیں تھا دہراتے رہے لیکن ابھی پشن میں پچھلے بیچ سال میں ویجیان نے پھر کہا کہ پرکرتی تری گنہ ہے جس دن ہم آدھنک صدی میں پرمانی کا ویسلیشن کر سکے پرمانی کو توڑ سکے اس دن بڑی چکت ہوکہ ہمیں پتا چلا کہ پرمانی تین حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے پدارت کا جو انٹم پرمانو ہے وہ تین حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے الیکٹران نیوٹان اور پوزیٹران میں ٹوٹ جاتا ہے اور ویجیانک کہتے ہیں کہ ان تین کے بینا پرمانو نہیں بن سکتا اور ان تین کے جو گن دھرم ہیں وہی ہی گن دھرم ہیں جو سطو رج اور تم کے یہ تین جو کام کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں جو ہم بہت پرانے دنوں سے سطو رج اور تم سبدوں سے لاتے تھے اس میں تمس جو ہے انرشیا وہ اوروت کا تتوی استھرتا کا تتوی اگر تمس نہ ہو تو جگت میں کوئی بھی چیز استھر نہیں رہ سکتی آپ ایک پتھر اٹھا کے فیک دیں اگر جگت میں کوئی تمس نہ ہو کوئی گریوٹیشن نہ ہو روکنے والی کوئی طاقت اورو دھک نہ ہو تو پھر پتھر کبھی بھی گرے گا نہیں پھر آپ نے فیک دیا فیک دیا پھر وہ چلتی رہے گا انند کال تک پھر وہ گرے گا کیسے کچھ اوروت کوئی جو روکتا ہو آپ بھی پرفیپ نہیں ہو سکیں گے کبھی کہ ہم اڑ گیا ہوتے وہ زمین کھیچ رہی تمس گریوٹیشن کا باہر ہمیں روکے ہوئے ابھی جو انترک شیاتری انترک شیاترہ پر گئے ان کی بڑی سے بڑی کٹھنائیوں میں ایک کٹھنائی یہ ہے کہ جیسے ہی جمین کے گریوٹیشن کے باہر ہوتے ہیں دو سو میل کے پار ویسے ہی کسیس سماپت ہو جاتی ہے تو آدمی گبارے جیسا ہو جاتا ہے جیسے گیس بھرا گبارہ اڑنے لگتا ہے تو اگر بیلٹ نہ بندھا ہو کرسی سے تو آپ یان کے تتکال کرسی سے اٹھ کے یان کے ٹپر سے گبارے کی طرح ٹکرانے لگیں گے تو نیچے بھی اتر نہیں سکتے کوئی طاقت کام نہیں کرتی نیچے اترنے کے لئے چاند پر یہی کٹھنائی ہے کیونکہ تمس چاند کا کم ہے آٹھ گناہ کم ہے اس لئے چاند پر اگر ہم مکان بنائیں گے تو چور آٹھ گناہ اونچی چھلانگ لگا سکتا ہے تھوٹوال کو وہاں چھوٹ مارے گا کھلاڑی تو یہاں جمین پر جتنی اونچی جاتے ہیں اس ساٹھ گناہ اونچی چلی جائے گی یہ جو تمس کا ارث انرشیا عورو دھک سکتی اب بڑے مجھے کی بات ہے اگر عورو دھک سکتی نہ ہو تو گتی بھی اسمبھاؤ ہے گتی بھی اسی لئے سمبھاؤ ہے کہ عورو دھک سکتی کا اوپیوک کر پاتے ہیں آپ کی کار میں جیسے بریک نہ ہو پھر گتی بھی سمبھاؤ نہیں ہے آپ پکہ سمجھ لینا پھر کار چلنے بھی سمبھاؤ نہیں ہے اس کا مطلب نہیں کہ نہیں چل سکتی چل گئی پس پس ایک ہی دفعہ چل گئی اس میں وہ بریک بھی چاہیے جو عورو دھک ہے ایکسیلیریٹر ہی کافی نہیں ہے اس میں عورو دھک جیبن ایک دم ویسفوٹ ہو جائے اگر اس میں روکنے والی طاقت نہ ہو انرشیا تمس جو ہے وہ روکنے والی طاقت ہے تیجس جو ہے وہ گتی کی مومنٹ کی طاقت ہے یہ الٹی طاقتیں تمس روکتا رجس گتی دیتا سکتی ہے انرجی ہے ستو تیسرا کون ہے جسے کہ ہمیں ایک ٹرائنگل بنائیں دو کون نیچے ہوں اور ایک اوپر ہو ستو ان دونوں کے اوپر ہے کہیں کہ ان دونوں کا بیلنس سنتولن ہے ستو بیلنسنگ ہے وہ سنتولن ہے اگر گتی بھی ہو روکنے والا بھی ہو لیکن سنتولن نہ ہو جیسے ایک کار ہے اس میں ایکسیلیٹر بھی ہے اور بریک بھی ہے لیکن ڈرائیور نہیں ہے وہ جو ڈرائیور جو ہیں وہ پورے وقت بیلنسنگ ہے جب ضرورت ہوتی تو بریک پر پیر لے جاتا جب ضرورت ہوتی تو ایکسیلیٹر پر پیر لے جاتا وہ پورے وقت بیلنس کر رہا ہے ستو جو ہے وہ بیلنسنگ یہ تین تتو ہیں جن کو بھارت نے ایسے نام دیئے تھے پشن جن کو الیکٹرون پوزیٹرون نیوٹرون کہے کوئی اور نام دے اس سے کوئی انتر نہیں پڑتا ایک بات بہت انیواری روپ سے صدھ ہو گئی ہے کہ جیون کا انتن ویسلیشن تین سکتیوں پر ٹوٹتا ہے اس لئے ہم نے ان تین سکتیوں کو یہ کئی طرح سے نام دیئے تھے جو لوگ ویجیانک دھنگ سے سوچتے تھے انہوں نے رجس، تمس، ستو ایسے نام دیئے جو لوگ میٹا فریکل کا بیاتمک دھنگ سے سوچتے تھے انہوں نے کہا برحمہ، ویشن، محیس ان کا بھی کام وہی وہ تین نام بھی یہی کام کرتے اس میں برحمہ، سرجک سکتی ہیں ویشنو سسٹیننگ سمالنے والے اور شیو ویناس کرنے والے ان تین کے بینا بھی نہیں ہو سکتا یہ جو الیپٹران، نیوٹران اور پوزیٹران ہیں یہ بھی یہ تین کام کرتے ہیں اس میں جو نیوٹران ہے وہ نیگیٹو ہے وہ ٹھیک شیو جیسا ہے نیگیٹ کرتا ہے توڑتا ہے، نشٹ کرتا ہے اس میں جو پوزیٹران ہے وہ برحمہ جیسا ہے پوزیٹیو ہے اس لئے پوزیٹران اس کا نام ہے وہ بدھائک ہے وہ نرمان کرتا ہے اور اس میں جو الیپٹران ہے وہ نہ نیگیٹو ہے نہ پوزیٹیو ہے وہ سسٹیننگ ہے وہ بیچ میں ہے بیلنسنگ ہے کرشن کہتے ہیں کہ منوسے کے بھیتر جو بھی گھٹت ہوتا ہے باہر اور بھیتر وہ ان تین سکتیوں کا کھیل ہے ان تین سکتیوں کے انسار سب گھٹت ہوتا ہے آدمی دھکایا جاتا روکا جاتا جنمایا جاتا مرن کو اپلپد ہوتا ہسی کو اپلپد ہوتا رونے کو اپلپد ہوتا وہ ان ساری تین سکتیوں کا کام ہے یہ تین سکتیاں اپنا کام کرتی رہتی ہیں یہ پرماتما کے تین روپ جیون کو سرجن دیتے رہتے ہیں ہر جن پوچھتا ہے پھر نہیں بھی ہم کرنا چاہتے ہیں پھر کون کروا لیتا ہے آپ تو چاہتے ہیں کہ زمین پہ نہ گرے لیکن جرہ پیر فسلہ کی گر جاتے ہیں کوئی سیطان گرا دیتا کوئی سیطان نہیں گرا گرابیٹیشن اپنا کام کرتا آپ نہیں گرنا چاہتے مانا سوی کرت کے آپ نہیں گرنا چاہتے لیکن الٹے سیدھے چلیں گے تو گریں گے آپ نہیں گرنا چاہتے تو بھی گریں گے پیر پہ پلسٹر لگے گا آپ ڈاکٹر سے کہیں گے میں نہیں گرنا چاہتا تھا فرماتما تو ٹانگ ٹوڑتا نہیں کسی کی کیوں ٹوڑے گا اتنا برا تو نہیں ہو سکتا کہ اکارن مجھ بھلے آدمی کے جو گرنا بھی نہیں چاہتا اس کی ٹانگ ٹوڑ دے لیکن میری ٹانگ کیوں ٹوٹ گئی تو ڈاکٹر وہی ہوتا جو گا جو کرشن نے دیا ڈاکٹر کہے گا گریویٹیشن کی وجہ سے زمین میں گرتوہ کرشن ہیں آپ کرپا کر کے سمل کے چلیں الٹ سیدھے چلیں گے تو گریویٹیشن ٹانگ ٹوڑ دے گی کیونکہ پرتیک سکتی اگر ہم اس کے انکول نہ چلیں تو نقصان پہنچانے والی ہو جاتی اگر انکول چلیں تو نقصان پہنچانے والی نہیں ہوتی پرتیک سکتی کا اپیوگ انکول اور پرتیکول ہو سکتا اب منس کے بھیتر کون سی سکتیاں ہیں جو اسے بلات جیسے کہ ایک آدمی نہیں گرنا چاہتا اور گر جاتا اور ٹان ٹوڑ جاتی اور ایک آدمی کروڈ نہیں کرنا چاہتا اور کروڈ ہو جاتا اور کھوپڑی کھل جاتی یا دوسرے کی کھل جاتی یا خود کی کھل جاتی کیا کون کر جاتا ہے یہ سب پرماتمہ پرماتمہ کو کیا پریوجن ہے اور پرماتمہ اسے کام کرے تو پرماتمہ ہم اسے کیسے کہیں گے کوئی کہے گا سیطان کرشن نہیں کہتے کرشن کہتے ہیں صرف جیون کی سکتیاں کام کر رہی ہیں منس کے بیتر کرود ہے وہ بھی انیواری تطو ہے کہیں کہ وہ ہمارے بھیتر نیگیٹیو فورس ہے کروڈ ویناس کی سکتی ہے ہمارے بھیتر پرم ہمارے بھیتر نرمان کی سکتی ہے اور بیویک ہمارے بھیتر بیلنسنگ فورس ہے جو آدمی بیویک کو چھوڑ کر ساری سکتی کروڈ میں لگا دے گا وہ بلات نرک کی طرف چلنے لگے گا نہیں چاہے گا تو بھی جائے گا جو ساری سکتی پریم کی اور لگا دے گا وہ بلات سورگ کی اور جانے لگے گا چاہے چاہے اور چاہے نہ چاہے اس کے جیون میں سکھ اترنے لگے گا اور جو آدمی بیلنس کر لے گا اور سمجھ لے گا کہ دکھ اور سکھ اور دونوں کے بیچ میں الگ وہ آدمی مکتی اور موکش کی دسا میں یاترہ کر جائے گا اس لئے ہمارے پاس تین سبد اور سمجھ لینے جیسے ہیں سورگ نرک اور موکش سورگ میں وہ جاتا جو اپنے بیتر کی ودھائک سکتیوں کے انکول چلتا ہے نرک میں وہ جاتا جو اپنے بیتر وناسک سکتیوں کے انکول چلتا ہے موکش میں وہ جاتا جو دونوں کے انکول نہیں چلتا دونوں کو سنتولت کر کے دونوں کو ٹرانسنڈ کر جاتا پرا ہو جاتا عطیت ہو جاتا کرشن کہہ رہے ہیں سکتیاں ہیں اور ان تین سکتیوں کے بینا جیون نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ارجن کون تجھے دھکا دیتا ہے ایسا مت پوچ یہ سمجھ کی دھکا تیرے بیتر سے کیسے نرمت ہوتا ہے کھروت کام اہنکار اگر ان کے پرتی تُو عطی سے جھک جاتا ہے تو جو تُو نہیں چاہتا وہ تجھے کرنا پڑتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کام واسنہ من کو پکڑ لے کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ کام واسنہ من کو پکڑ لے کہنا یہی ٹھیک ہوگا کہ جب آپ کام واسنہ کو من کو پکڑ لینے دیتے ہیں آپ جب پکڑ لینے دیتے ہیں اور دھیان رہے کام واسنہ آپ کے بینہ پکڑائے آپ کو نہیں پکڑتی ہے ہاں ایک سیما ہوتی ہے ہر چیز کی اس کے پار مشکل ہو جاتا ہے روکنا ایک سیما ہوتی ہے جگہ جگہ ہم نے کار کے ٹریفک پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پانچ میل رفتار کیوں کہ وہاں اتنے زیادہ لوگ گجر رہے ہیں کہ اگر تیس میل رفتار ہو تو روکنا سمیں پر مشکل ہے پانچ میل ہو تو سمیں پر روکنا آسان ہے جہاں لوگ کم گزر رہے ہیں وہاں ستر میل بھی ہو تو کوئی حرج نہیں وہاں سمیں پر ستر میل بھی روکنا آسان ہے ہر چیز کی ایک سیما ہے فرائیڈ سنگمن فرائیڈ ایک کہانی کہا کرتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک گریب منسپل کمیٹی نے گاؤں کا کچھرہ دھونے کے لیے ایک گھوڑا کھری تھا بیل گاڑی ایک گھوڑا گاڑی کے لیے لیکن گریب تھی منسپلٹی اور کہتے ہیں گاؤں بڑا بددیمان تھا بددیمان تھا ایسا کہے یا لوگوں میں ایسی مجاک پرچھلت تھی کہ گاؤں بہت بددیمان گاؤں کو ایسا خیال تھا کہ بہت بددیمان ہیں حالانکہ وہ جو بھی کرتا تھا وہ بددی انتہ کے کام ہوتے تھے منسپل نے ایک گھوڑا کھریدا لیکن گھوڑے کو گھانس دانہ پانی اتنا مہنگا پڑھنے لگا کہ منسپل کے بجٹ پر بھاری ہوا غریب چھوٹی سی منسپل تھے کمیٹی بلائے گئی انہوں نے ٹیک کیا کہ کیا کیا جائے انہوں نے کہا کہ آدھا راسن کر کے دیکھا جائے گھوڑے کے لئے اگر آدھے میں کام چل جائے تو ٹھیک نہیں پھر تھوڑا بڑھا دیں گے آدھا راسن کیا لیکن کام بالکل ٹھیک چل گیا گھوڑا آدھے راسن پہ بھی جندہ رہا تب تو انہوں نے کہا کہ ہم پاگل ہیں جو اس کو اتنا دیں اور آدھا کر کے دیکھیں انہوں نے اور آدھا کیا گھوڑا پھر بھی جندہ رہا اور پھر بھی کام کرتا رہا انہوں نے کہا ہم بلکل پاگل ہیں ایسے اور آدھا کریں اور بھی آدھا کر دیا گھوڑا مسکل میں رہا لیکن پھر بھی کسی طرح کام کرتا رہا منسپل کمیٹی نے کہا کہ ہم بلکل نہ سمجھی کر رہے ہیں اب راسن بلکل بند کر دیں راسن بلکل بند کر دیا جو ہونا تھا وہی ہوا گھوڑا مر گیا ایک سیما تھی جہاں تک گھوڑا کم راسن پر بھی کام کیا پھر ایک سیما ہی جہاں سے کام نہیں کر سکا ہماری پرتی برتی کی سیمایں ہیں جہاں تک ہم انہیں روک سکتے ہیں اور جہاں سے پھر ہم انہیں نہیں روک سکتے ایک وچار میرے من میں اٹھا سبد بنا میرے بیتر ابھی میں آپ کو نہ کہوں تو روک سکتا ہوں پھر میرے مو سے سبد نکل گیا اب اس سبد کو واپس نہیں لاسکتا ایک سیما تھی ایک جگہ تھی میرے بیتر وچار بھی تھا سبد بھی تھا اوٹ پر بھی آ گیا پھر بھی میں روک سکتا ہوں پھر ایک سیما کے باہر بات ہو گئی میں نے آپ سے بول دیا اب میں اسے واپس نہیں لاٹا سکتا اب کوئی اپائے اسے واپس لاٹانے کا نہیں ہے ایک جگہ تھی جہاں سے واپس لاٹ جاتا کرودھ ایک جگہ ہے جہاں سے واپس لاٹ سکتا ہے لیکن جب اس جگہ کے باہر نکل جاتا ہے اس کے بعد واپس نہیں لاٹتا کام ایک جگہ ہے جہاں سے واپس لاٹ سکتا ہے جب اس کے آگے چل جاتا ہے تو پھر واپس نہیں لاٹ سکتا ہے اور دھیان دہے بڑے مجھے کی بات یہ ہے کہ اس سیما تک جہاں تک کام واپس لاٹ سکتا ہے اس سمیہ تک آپ اس کو سہی یوگ دیتے ہیں اور جب وہ واپس نہیں لاٹا تب آپ چلاتے ہیں کہ کون مجھے دھکایا جا رہا ہے پروس کون مجھے ولاد کام کروا رہا ہے اسے ٹھیک سے بیتر سمجھیں گے تو خیال میں آ جائے گا ایک جگہ ہے جہاں تک ہر ورتی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جب آپ اسے اتنا اکساتے ہیں کہ آپ کا پورا سریر اور پورا ینتر اس کو پکڑ لیتا ہے پھر آپ کی بدھی کے باہر ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اور پھر بھی پھر بھی گھٹنا گھٹ کے رہتی ہے تب آپ کہتے ہیں کون بلات کروائے چلے جاتا ہے جبکہ ہم نہیں کرتے ہیں کوئی نہیں کرواتا سکتیاں کرتی ہیں لیکن کروانے کا انتن نرنے گہرے میں آپ کا ہی کوپریشن ہے آپ کا ہی سہیوگ کرشن اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیٹھا نہیں ہے پار تمہیں کروڑ میں کام میں یدھ میں جھڑائی جھگڑے میں لے جانے کو پرکرتی کے نیم ہیں اگر ان نیموں کو تم سمجھ لیتے ہو اور سمتا کو سنتولن کو اپلپد ہوتے ہو آنا سکتی کو ساکشی بھاو کو اپلپد ہوتے ہو بیویک کو سردھا کو اپلپد ہوتے ہو تو پھر تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پھر جو بھی ہوگا پرماتما پر لیکن جب تک تم ایسی سمتا کو اور آنا سکتی کو اپلپد نہیں ہوتے بھیتر تم آسکتی کو پالتے چلے جاتے ہو بارود میں چنگاری ڈالتے چلے جاتے ہو پھر جب آگ بھڑک کے مکان کو پکڑ لیتی تب تم کہتے ہو میں تو چاہتا نہیں تھا کہ آگ لگے لیکن یہ آگ لگ گئی ہے بارود کا نیم ہے دھرم ہے وہ آگ لگا دے گی تم نے چنگاری پھیکی چنگاری کا دھرم ہے کہ وہ آگ پکڑا دے گی اور جب بارود بھڑک اٹھے گی تب تم چھاتی پیٹو گے ایک بہت قیمتی اپنیاس ہے crime and punishment اس میں رسکھلنگ کو نام کا ایک پاتر وہ روج اپنے سامنے اس کے مکان مالکن جو ہے اس کی مکان کی بڑھیا جو مالکن ہے وہ کوئی ستر سال کی بڑھی عورت وہ گروی رکھنے کا کام کرتی ہے اور لوگوں سے کھینچ کے بیاس چوستی مرنے کے قریب ہے لیکن رکھتی بھر دیا نہیں کرتی کوئی نہیں ہے اس کا بہت دھن ہے اور رسکھلنگ کو ایک بھی دیارتی ہے وہ دیکھتا رہتا اپنی کھڑکی سے غریب آدمی گل گل آتے ہیں روتے ہیں چلاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ان کے کپڑے بھی اتروا لیے جاتے ہیں کوئی دیا نہیں کوئی ممتہ نہیں کئی بار اس کے من میں ہوتا ہے اس بڑھیا کو کوئی مار کیوں نہیں ڈالتا اس کے ہونے کی کوئی ضرورت ہی کیا ہے یہ مر بھی جائے تو حرج کیا ہے یہ مر جائے تو سیغوں لوگ جو اس کے اس کے چکر میں پھسے ہیں وہ مکت ہو جائیں گریب کسان گریب مزدور گریب لوگ ودبہ عورتیں بیمار آدمی وہ سب اس سے بیاش پروپیلے لیتے ہیں پھر وہ کبھی چکتا نہیں ان کی چیزیں بھی چک جاتے ہیں اور ان کو عدالت میں مقدمے بھی چلتے ہیں سجائیں بھی ہو جاتے ہیں روج یہی کام وہ کئی بار سوستا ہے کوئی اس کی گردن کیوں نہیں دبا دیتا اور بہت بار اس کے ہاتھ خود بھیج جاتے ہیں کہ گردن دبا دوں پھر وہ سوستا ہے کہ مجھے کیا مطلب اوہ میں کیوں دباؤں اوہ میرا کیا بگاڑا پھر وہ بات بھول جاتا ہے پھر ایسے ورسوں چلتا رہا پھر ایک دن اسے بھی فیس بھرنی ہے اور گھر سے پیسے نہیں آئے تو اپنی گھڑی رکھنے اس بڑھیا کے پاس گیا سانج کا وقت ہے اس نے گھڑی بڑھیا کو دی بڑھیا ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی ستر سال اس کی عمر ہے وہ کھڑکی کے پاس گھڑی کو لے جا کے دیکھتی ہے روشنی میں کہ ٹھیک ہے یا نہیں کتنے پیسے دیے جا سکتے اچانک بس روز کن لے کو کیا ہوا کہ اس نے جا کے اس کی گردن دبا دی اسے پتے نہیں چلا کب یہ ہوا گردن جب دب گئی اور جب اس کے ہاتھ میں اس کی نسے اُبھرائیں اور خون اس کے موہ سے گرنے لگا تب وہ گھبرائیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا وہ بڑھیاں نیچے گر پڑی تب اسے پتا چلا یہ تو میں نے ہتیا کر دی تب وہ بھاگا اور تب وہ رات بھر اپنے بستر میں سوچتا ہے کہ میں اس کی ہتیا کیسے کر دیا پروس جو ارجن کہہ رہا ہے کہ جیسے بلات کوئی دھکا دے تو وہ کہتا کون میرے اوپر سوار ہو گیا کوئی بھونت کوئی پریت کیا ہوا میں نے ہتیا کیوں کر دی کس نے مجھ سے ہتیا کروا دی کون سیطان میرے پیچھے پڑا ہے کوئی اس کے پیچھے نہیں پڑا ہے دو سال تک اس نے سوچا تیاری کی دو سال تک اس نے سکتیروں کو رس دیا دو سال تک ہاتھ بیچے دو سال تک من میں کروت کا جہر پھیلایا وہ سب تیار ہو گیا بیچ بوتے وقت کس کو پتا چلتا ہے کہ برکش نکلے گا بیچ بوتے وقت کس کو پتا چلتا ہے کہ اتنا بڑا برکش پیدا ہوگا پھر بلات برکش پیدا ہو جاتا ہے پھر بیچ ہمی بوتے ہیں بیچ چھوٹا ہوتا ہے دکھائی بھی نہیں پڑتا من میں کرود کے بیچ بوتے ہیں کام کے بیچ بوتے ہیں پھر سکتیاں پکڑ لیتی پھر وہ تین سکتیاں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں آپ نے بیچ بویا ہے زمین کام سرو کر دیتی پانی کام سرو کر دیتا ہے روشنی کام سرو کر دیتی سورج کی کرنے آکے بیچ کو بڑا کرنے لگتی آپ حیران ہوں گے کہ زمین بہت کم کام کرتی ابھی ایک ویجیانت نے پریوک کیا ناپ تول کے پریوک کیا کہ ایک بٹ برکش کو لگایا ایک گملے میں بڑے گملے میں ناپ تول کے بالکل اتنی مٹی اتنا گملے کا بجن اتنے برکش کے بیچ کا بجن سب ناپ تول کے لگایا پھر برکش بہت بڑا ہو گئے پھر اس نے برکش پورا کا پورا نکال لیا اور پھر ناپا تو جتنا کوئی دو سو سیر کا گملہ اس نے رکھا تھا اس میں کیول چار سیر کی کمی ہوئی چار سیر کل اور برکش کو ناپا تولہ تو وہ تو کوئی دو سو اسی سیر نکلا برکش اور کل چار سیر کی کمی ہوئی مٹی میں اور اس ویجیانے کا خیال ہے کہ وہ چار سیر بھی برکش نے نہیں لیے وہ بھی ہوا بھی آتی ہے توفان بھی آتا ہے مٹی اڑ بھی جاتی ہے پانی میں بہ بھی جاتی چار سیر اتنا بڑا برکش کہاں سے آ گیا سورج بھی دے رہا ہے ہوائیں بھی دے رہی ہیں پانی بھی دے رہا ہے زمین بھی دے رہی ہے چاروں طرف سے پورا کازماز اس کو دے رہا ہے ایک چھوٹے سے بیچ کو آپ نے بھو دیا پھر ساری دنیا کی طاقت اس کو دے رہی اور وہ بڑا ہو رہا ہے آپ نے ادھر کرود کا بیچ بھویا ساری دنیا سے کرود کو ساتھ دینے والی طاقتیں تمس کی انرشیا کی طاقتیں آپ کی طرف بہنی سرو ہو جائیں گی آپ نے پریم بھویا ساری طرف سے دنیا سے سب سکتیاں آپ کی طرف بہنی سرو ہو جائیں گی آپ نے ساکشی بھاو نرمت کیا دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے لئے بیلنس میں ہو جائیں گی کوئی آپ کی طرف نہیں بھے گا کوئی آپ کے باہر نہیں بھے گا سب چیزیں سم ہو جائیں گی ٹھہر جائیں گی تو کرشن کہتے ہیں نہ تو کوئی سیطان نہ کوئی پرماتما یہ تین سکتیاں ہیں ارجن اور تُو جس کا بیج بو دیتا ہے اپنے بھیتر وہی سکتی سکری ہو کر کام کرنے لگتی آچارے جی تینوں گونوں سے چلنے والی سرشتی اسور نے بنائی تمس گون منوسی کی پرکرتی میں ایسور نے دیا اس کے پیچھے کیا ادیس ایسور کا ہے ایسور کا کوئی ادیس نہیں ہوتا ادیس کی بھاسا صدا منوسی کی ہے ادیس تو اس کا ہوتا ہے جسے بھوش میں کچھ پانا ہو جسے ایک آدمی ایک کمہار ایک گھڑا بناتا ہے اس کا ادیس ہوتا ہے کہ بزار میں بیچنا یا اس کا ادیس ہوتا ہے کہ گھر کا پانی بھرنا پھر ایک وانگاگ چتر بناتا ہے وانگاگ سے کوئی پوچھتا ہے کہ چتر نے کس ادیس سے بنایا رہا تھا وہ کہتا ہے کوئی ادیس نہیں ہے بنانا ہی میرا آنند ہے آپ کہیں گے بزار میں بک سکتا ہے وانگاگ کا ایک چتر نہیں بکا ایک چتر جندہ رہتے نہیں بکا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پرتشتہ ملتی ہوگی کوئی سممان کرتا ہوگا کہ بڑے چترکار ہو کسی نے پرتشتہ نہیں کی کسی نے سممان نہیں کیا آپ کہتے ہوں گے کہ بڑا دھنوالا آدمی رہا ہوگا پیسہ پاس میں رہا ہوگا فرصت رہی ہوگی تو کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوگا نہیں وانگاگ بہت غریب آت نہیں تھا اور اس کا بھائی اسے اتنا ہی پیسہ دیتا تھا جس میں سات دن کی صرف روٹی چل جائے روکی سوکی نہ رنگ کے لیے پیسے نہ کاغچ کے لیے نہ کینوز کے لیے تو وہ سپتہ میں چار دن کھانا کھاتا اور تین دن اپواس کرتا اور تین دن میں جو اپواس میں بچ جائے اس سے پینٹ کرتا اور جب اس سے کوئی پوچھتا کس لیے تو وہ کہتا بس بنا لینے میں آنند ہے پرماتنہ ادیس سے جگت کو نہیں بنا رہا ہے بنا لینے میں آنند ہے بنانا ہی آنند ہے آگے پیچھے کچھ بھی ادیس نہیں پرپز لیس اور دھیان رہے آنند ہمیسہ ہی پرپز لیس ہوتا ہے ایک ماں اپنے بیٹے کو بڑا کر رہی اس سے پوچھیں کس لیے اگر وہ کہے کہ بعد میں نوکری کروانی تو سمجھنا ماں نہیں ہے کوئی فیکٹری ہے اگر ماں ہے تو وہ کہے کہ کس لیے کیسا غلط سوال پوچھتے ہو بس میرا آنند ہے پرماتنا کے لیے سرشتی آنند ہے اس کا آنند کرتے ہیں اس لیے ادیس تو کوئی نہیں ہاں لیکن یہ سوال پھر بھی سنگت ہے کہ وہ آدمی میں تمس کیوں رکھتا ہے اصل میں ہم تمس صدق و صدا ہی غلط عردوں میں لیتے رہے ہم سمجھتے ہیں تمس کوئی بری چیز تمس بری نہیں ہے تمس اپنے آپ میں بری چیز نہیں ہاں تمس میں ہی پوری طرح بھر جانا برا ہے تمس اپنے آپ میں برا نہیں ہے جہر بھی اپنے آپ میں برا نہیں ہے اور کبھی تو بیماری میں دبا کا کام کرتا ہے کہیں کہ جہر کیوں بنایا پرماتمہ نے ایک آدمی جہر کھا کے مر جائے آپ کہیں کہ یہ جمعیدار پرماتمہ جہر کیوں بنایا نہ بناتا پرماتمہ نے یہ آدمی کھا تھا لیکن جہر اپنے آپ میں کسی کو مارتا نہیں جہر تو جلا بھی سکتا ہے لیکن اس آدمی نے جہری جہر کھا لیا تو مر گیا امرت بھی کھا لو زیادہ ماترہ میں تو موت گھٹت ہو سکتی امرت بھی ماترہ میں کھانا اگر مل جائے ایک تو ملتا نہیں کیونکہ ڈر یہی ہے کہ جہر تو بہت کم لوگ کھاتے ہیں امرت اگر مل جائے تو بینہ ماترہ میں بہت لوگ کھا جائیں سہد اسی لیے نہیں ملتا ہے کیونکہ روکیں گے کیسے پھر امرت مل جائے تو آپ اپنے کو کہاں روکے کھاتی چلے جائیں گے امرت سے موت آ جائے گی جیون میں نیم ہے کوئی نیم برا نہیں کوئی نیم بھلا نہیں انیواری ہے بینا تمس کے بینا انرسیا کے جگت اسطط میں نہیں ہو سکتا اس کے اسطط میں ہونے کے لیے کوئی ابرو دھک سکتی چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی صرف ابرو دھک سکتی پر ہی نیر بھر رہ جائے تو بھی خطرہ ہو جائے گا کیونکہ دوسری دو سکتیاں بھی چاہیے اور سرشتم سواست کی اسططی وہ ہے جہاں تینوں سکتیاں بیلنس کرتی ہیں سنتولت ہوتی ہیں اسی چھانے آدمی تینوں کے باہر نکل جاتا ہے اور پرماتما کو انفاو کر پاتا ہے جب تک آدمی ادھر ادھر دولتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے نٹ کو رستی پر چلتا ہے کبھی تھر نہیں رہتا آپ کہیں کہ تھر کیوں نہیں رہتا تھر رہے تھر رہے تو فوراں گرے اور مر جائے تھر کیوں نہیں رہتا نٹ نٹ پورے وقت بیلنس کرتا رہتا ہے اور جب آپ کو دیکھتا ہے بائیں جھک رہا ہے تو آپ گلتی مت پڑ جانا بائیں جھکتا ہی تب ہے جب دائیں گرنے کا ڈھر پیدا ہوتا ہے دائیں تب جھکتا ہے جب بائیں گرنے کا ڈھر پیدا ہوتا ہے وہ بیلنس کر رہا ہے پورے وقت جب دائیں گرنے کا ڈھر پیدا ہوتا ہے بجن کو وہ بائیں لے جاتا ہے تاکہ بیلنس ہو جائے جب دائیں سے بچ جاتا ہے بائیں گرنے کا ڈھر پیدا ہوتا ہے تو الٹی طرف بیلنس لے جاتا ہے کی بچ جائے اور پرکرتی نیچے کام کر رہی نٹ اگر بیلنس نہ کرے تو زمین پر گرے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے پرکرتی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے میری ہڈی پسلی توڑی پرکرتی کہے کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں تم اپنی رسی پر بیلنس کرتے رہو ہمیں کوئی مطلب نہیں یہ تین جو گنھیں ان میں جو بیلنس کر لیتا ہے وہ ویقتی دھرم کو اپلپد ہو جاتا ہے نہیں بیلنس کر پاتا تو گرتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کس نے بلات گرا دیا کسی نے نہیں گرایا آپ بیلنس نہیں کر پا رہے کرشن کا پورا یوگ سمتا یوگ ہے the یوگ of بیلنس بس نٹ کی طرح پورے وقت جندگی ایک بیلنس ایک سنتولن ہے صدا صدا سنتولن ہے زیادہ کھا لیا تو اپواس کرو زیادہ اپواس کر لیا تو گلو کو اس کے انجکشن لو بس بیلنس پورے وقت پورے سمیں جندگی ایک بہت باریک سنتولن ہے ڈیلیکیٹ بیلنس اس میں جرہ ادھر گل ہوئے کہ آپ گئے پر کرتی اپنا کام کرتی رہے کہ وہ نیچے کھڑی ہے وہ کہہ رہی کہ نٹ جب تک تم بیلنس کرو رہو اوپر جب نہ کر پاؤ نیچے آ جاؤ ہم تیار ہیں انیواری تطو ہے تین اس سے کم نہیں ہو سکتے تین کے بینا سرشتی کھو جائے گی اس لیے وہ ہیں لیکن تمس میں آپ گرے اس لیے نہیں آپ تمس کے دوارہ رجس کو سادھتے رہیں جب تمس بڑھ جائے تو رجس کی طرف جھگ جائیں جب رجس بڑھ جائے تو تمس کی طرف جھگ جائیں دونوں کو سادھتے رہیں اور جب دونوں بلکل سادھ جائیں تو آپ کی ورٹیکل یاترہ ستوے کی طرف شروع ہوگی پھر تینوں کے بیچ سادھنا پڑے گا وہ اور بھی گہری کیمیاں ہیں دو کے بیچ سادھنا بہت آسان دو کے بیچ سادھیں گے تو ستو میں اٹھ جائیں گے سادھو اسے کہتے ہیں جو ستو میں پہنچ گیا جس نے دو کو سادھ لیا جو تمس اور رجس کے بیچ سنتلت ہو گیا اس کا نام سادھو جو رجس تمس اور ستو تینوں کے بیچ سادھ گیا اس کا نام سندھ وہ بہت الگ بات ہے جب تینوں کے بیچ کوئی ساتھتا ہے تو سنٹر پہ پہنچ جاتا ہے ٹرائنگل کے وہ سنٹر ہی دوار ہے ٹرائنگل کا تین ستیوں کے بیچ میں وہ اسپیس کھالی جگہ ہے جہاں سے یکتی پرماتمہ میں برمہ میں پرویس کر جاتا ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے ہم بات کریں گے تو خیال میں آئے گی پہلے سادھو بنے دو کے بیچ سادھے پھر سنت بنے تین کے بیچ سادھے اور جس دن تین کے بیچ سادھا اس دن بننا بند ہو جاتا اسی دن پرماتمہ میں پرویس ہو جاتا ہے اس دن پرکرتی کے تینوں گنوں کے باہر آت میں ہو جاتا ہے اس لئے پرکرتی ہے ترگنا اور پرماتمہ ہے ترگنا تیت وہ تینوں کے باہر ہیں سیس کل بات کریں تینوں کو پرشانا باہر ہیں کا